بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد درود و سلام ہم محمد اور ان کی آل پر آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خطبت میں حاضر ہیں جناب اپنی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ سے یہ شیئر کیا تھا کہ عمران خان کا حالیہ دورہ چائنہ خاصہ کامیاب جو ہے وہ رہے گا ابھی تک کی جو خبریں موصول ہو رہی ہیں اس میں عمران خان کو وہاں پہ خاصی پذیرائی ملی ہے اور پاکستان کی موشی بہتری کے لیے بھی انہیں وہاں پر خاصے اچھے پیکجز آفر کیے جا رہے ہیں اور سی پیک میں بھی چائنہ بڑھ چرکر حصہ لینے کے لیے شدت سے تیار ہیں اب اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے پاکستان کے اندرونی خلفشار اگر ہم کچھ ماہ پہلے کے حالات پر نظر دڑائیں جس وقت گستاخانہ خاکو کا معاملہ زور پر تھا اس وقت بھی تحریک لب بیک پاکستان کی جانب سے احتجاج کا آغاز کیا گیا لیکن اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا انہوں نے تحریک لب بیک کے ساتھ مذاکرات کیے اور انہیں مذاکرات میں کامیابی ملی اور احتجاج ختم ہوا اور انہوں نے اسے انٹرنیشنل میڈیا کی جانب بھی اٹھایا جس کے بعد گستاخانہ خاکو کا معاملہ روک دیا گیا اور پاکستان کے خارجہ اور داخلی معاملات میں یہ بہت بڑی فتح تھی جو پاکستان کو ملی اس صورتحال میں اس وقت اگر میں یہ دیکھوں تو اس سیچویشن میں میں شاہ محمود قریشی صاحب کو بہت زیادہ مس کر رہا ہوں اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے چونکہ شاہ محمود قریشی جن کا برد سائن کینسر بنتا ہے مطلب برجہ سرطان ہے اور ایسے لوگ زیرک اور متابرانہ صلاحیت رکھتے ہیں اگر ایسا ہی کوئی شخص اس وقت اندرونی معاملات کو ٹیک اپ کرے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے میں پاکستان کے ذائچے میں اس وقت کی حالیہ صورتحال کو دیکھوں تو شمس اور مریح کے طاقتور ہونے کے بنا پر معاملات تو چلتے رہیں گے لیکن بے تہاشا علچاؤ اور تناؤ کے ساتھ ایک طرف معاشی بہران اور دوسری طرف اندرونی بہران جو بظاہر اس وقت ڈیڈ لوگ کی صورتحال کسی کیفیت نظر آتی ہے لیکن عمران خان کے واپس آنے پر یہ بہتر انداز میں حل ہو جائے گی جس کے پاکستان کے ذائچے میں قوی امکانات نظر آ رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ وزیر داخلہ اس وقت جو شریار افریدی ہیں لیکن عمران خان براہ راست وزارت داخلہ اور اندرونی معاملات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں ایک خوش خبری بھی آپ لوگوں کو ویڈیو کے اختتام میں میں یہ دیتا چلوں کہ کسی بھی قسم کا داخلی خلفشار عمران خان کی حکومت کو کسی بھی صورت دیسٹیبلائز کرنے میں قطن کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی